جائے ہن ساتھیوں سواغت ہے آپ کا آپ کی اپنے چینل سیلیکشن پور میں ساتھیوں اگر آپ کی پریشہ ہے سی آر پی ایف ایچ سی ایم اور ایس آئی کی تو ایک کلاس آپ لوگ دیکھ کر جائیے گا کس پرکار کے پرشن ابھی تک پوچھے جا رہے ہیں کیسے کیسے کس لیول کے کوشن پوچھے جا رہے ہیں وہ آپ لوگ اس کلاس میں دیکھو گے تو ان سبھی ٹاپکس کو تیار کر لوگے جہاں جہاں سے اگزامنر پرشن اٹھا رہا ہے ان سبھی ٹاپکس کو اگر آپ کور کر کے چلے جاؤ گے تو سی آر پی ایف آپ کے اگزام بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل جائے گا تو اس کلاس کو آپ سب لوگنڈ تک دیکھیں گے آپ کو بہت ہی فائدہ دیکھنے کو ملے گا پرشن والے دن تو پہلا پرشن ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ دہ ٹیسٹ آف مائی لائف پستک کس کے دوارہ لکھی گئی ہے تو یووراج سنگھ کے دوارہ لکھی گئی ہے یہ ایک کرگٹر ہیں کرونی مدرہ جو ہے وہ کس دیش سے سمبندی تھے یعنی کہ سویڈن کی مدرہ کیا ہے تو کرونی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے چمپارن ستیاغرہ کب ہوا تھا تو انیس اپریل انیس سو سترہ کو چمپارن ستیاغرہ ہوا تھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ہورمیل تیوار کے اگر بات کرے تو کہاں پر منائے جاتا ہے ناغالینڈ میں منائے جاتا ہے کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا تو مہاتمہ گادی جی کے دوارہ کرو یا مرو کا نعرہ دیا گیا مہاتمہ جی نے ایک پستک لکھی جس کا نام ہے The Words of Gandhi اس کے بعد دیکھئے کہ ہڑپا سبتہ کے سکھوں پر کس مہر کا پریوگ ہوتا ہے تو گینڈا سیل کی مہر کا استعمال کیا جاتا تھا ہڑپا سبتہ کے سکھوں پر یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے راجصبہ میں راشتپتی دوارہ کتنے سدسوں کو منونیت کیا جاتا ہے تو بارہ سدسوں کو راجصبہ میں راشتپتی کے دوارہ منونیت کیا جاتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوڑنا کا مکھ اددیش کیا ہے تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوڑنا کا مکھ اددیش کیا ہے لنگ اسانتولن اور بالکہ کے پرتیب بھیدباؤ کو دور کرنا کون سا پکشی پیچھے کی اڑھ سرکتا ہے یعنی کہ ہامنگ بڑھ آپ نے شبد سنا ہوگا نام آپ نے سنا ہوگا یہ ایک ایسا پکشی ہے جو پیچھے کی جانی بڑھتا ہے پیچھے کی طرف اڑھتا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ 1998 میں پرمانو بمپارکشن کہاں پر کیا گیا تھا تو راجستان کے پوکھرن میں کیا گیا تھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یوکے میں کون سا دیش شامل ہے تو یوکے میں ساتھیوں یہ یوکے میں انگلینڈ بھی ہے اتری ایرلینڈ بھی ہے اسکوٹلینڈ بھی ہے اور ویلس بھی ہے نیکس کوشن دیکھئے کہ بھارت میں ونو کی کٹائی کا مکھ کارن کیا ہے تو کرشی کرشی آپ لوگ دھیان رکھیں گے نیکس کوشن دیکھئے کہ کس کے شاسنکال میں البرونی بھارت آیا تھا تو گجنی کے محمد سلطان کا سلطان یعنی کہ جو محمود گجنی تھا ساتھیوں ٹھیک ہے اس کے شاسنکال میں ہی البرونی بھارت آیا تھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے کون سا شہر سون تربج کا حصہ نہیں ہے تو ساتھیوں یہاں پر وکلپ آپ کے سامنے دلی آگرہ جائپور لکنو دیئے گئے تھے لیکن آنسر جو ہوگا وہ کیا ہوگا لکنو ہو جائے گا یہ تین نام آپ لوگ دھیان رکھیں گے دلی ہے آگرہ ہے جائپور ہے یہ سون تربج کے حصے ہیں یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے اب اس کے بعد دیکھیں گے اگلے نمبر کا پرشناب بھوگول کے جنک کی اگر بات کریں تو ایرٹوس تھنیز کون ہے ساتھیوں بھوگول کے جنک ہے نیکس کوشن دیکھیں شون نکی کھوچ کس نے کی تو آر بھٹ کے دوارہ شون نکی گھوٹی ہوچ کی گئی اس کے بعد دیکھیں آگلا پرشنا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کا مقبرا کہاں پر بنوایا تھا تو آگرہ میں بنوایا تھا شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کا مقبرا فلے جو اگر بات کریں فل جو کھٹے فل ہوتے اس میں کون سا ایسیڈ پائے جاتا ہے تو سائٹرک عمل پائے جاتا ہے یا سائٹرک ایسیڈ پائے جاتا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے بھارت میں پردھان منتری کے اہدے کو کیا مانا جاتا ہے کاریکاری پرمکھ مارا جاتا ہے بھارت کے پردھان منتری کے اہدے کو تاج محل ہے بی بی کا مقبرا ہے اتماد و دولہ کا مقبرا ہے یہ چیز کے اسمارک یعنی کہ مرتو ویکتیوں کے اسمارک ہیں یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے سامرائٹ اشوک کس کا اتردی کاری تھا تو بندوسار کا اتردی کاری تھا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یعنی کہ بات کریں چندرگپتو مور نے مور ونش کی ستھاپنا کی اور چندرگپتو مور کے بعد کون آیا شاسک کون بنا بندوسار آیا اور بندوسار کے بعد شاسک کون بنا اشوک بنا تو یہی آپ سے پوچھا جارہے کہ اشوک کس کا اتردی کاری تھا تو بندوسار کا اتردی کاری تھا پوچھا جائے بندوسار کس کا اتردی کاری تھا چندرگپتو مور کا اتردی کاری تھا یہ جانکاری آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ساتھیوں اسی پرکار سے پرشن یہاں پر آپ کو کروائے جاتے رہیں گے بات کر اگر سی آر پی ایف اگزام کی تو ساتھیوں ختم ہونے والا ہے اس کے بعد کئی سارے اگزامنیشن آئیں گے آپ لوگ جس بھی اگزامنیشن کی بات کروگے ان سب ہی کی تیاری ساتھیوں آپ لوگ اس چینل پر پاؤگے لیکن آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کس کلاس کے یعنی کہ کس اگزام کے آپ کو کلاسز چاہیے ہیں کیسے پریکٹس ایٹ آپ کو چاہیے ہیں تو ساتھیوں کل ملا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا جاہین ساتھیوں